چھے بچے کے بلٹر میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدین ہیرلائنز آپ جان چکے ہیں ہم خبروں کے ساتھ میں ہوسادیا سامسن کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ خیبر پختون خواہ میں سیکیورٹی فورسز نے کاروائیاں کی ہیں آٹھ خوارج حلاق کر دیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے انتس نویمبر اور آج خبر پختون خواہ میں خوارجی دہشت گردوں کے خلاف دو اہم کاروائیاں کی ہیں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ زلا بنو کے علاقے بقاخیل میں خفیہ اطلاع پر آپریشن میں پانچ خوارج حلاق اور نو زخمی ہوئے دوسری کاروائی خبر کے علاقے شاگائی میں کی گئی ہے جہاں تین خارجی دہشت گرد حلاق اور دو گرفتار کر لیے گئے ہیں شاگائی میں شدید فارق کے تباتے میں کیپٹن محمد زہیب الدین شہید ہوئے پچیس سالہ کیپٹن زہیب الدین کا تعلق لاہور سے تھا انتیس سالہ سپاہی افتخار حسین بھی شہید ہوئے ہیں جن کا تعلق جھنگ سے بتایا گیا ہے خبر پختونخواہ میں سیکیورٹی فورسز نے دو اہم کاروائیاں کی ہیں آٹھ خوارج حلاق کر دیئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے انتیس سویمبر اور آج خبر پختونخواہ میں خارجی دہشت گردوں کے خلاف دو کاروائیاں کی زلا بنو کے علاقے بقا خیل میں خوفیہ اطلاع پر آپریشن میں پانچ خوارج حلاق اور نو زخمی ہوئے چوبیس نیویمبر کا احتجاج پر امن نہیں تھا پی ٹی آئی کو سیاست کے لیے لاشے درکار تھی اتاروں کی بھی ریپورٹس ہی فائنل کال میں لاشوں کی سیاست ہوگی وفاقی وزیر اطلاع اتاتار نے پریس کانفرنس میں کہا جی تھری اور کلیشن کاف لے کر کون پر امن احتجاج میں آتا ہے ثبوت موجود ہے کہ شرپسندوں کے پاس جدید اسلحہ موجود تھا عدالت کی اجازت کے بغیر ہونے والا احتجاج غیر قانونی تھا کسی معذب معاشرے میں ڈنڈو غلیلوں سے لیس ہو کر نہیں آتے اس ناکامی کو جو سیاسی اجتماع کے نام پر اسلامباد کا امن خراب کرنے کی ایک مضمون سازش تھی تین چار مختلف ذرائع سے یہ ریپورٹس آنا شروع ہوئی کہ یہ جو فائنل کال ہے یہ فائنل کال کی گارب میں کوشش کی جائے گی کہ قتل و غارت کی جائے اور کوشش کی جائے گی کہ لاشوں کی سیاست کی جائے یہ غیر قانونی پروٹس اس کی ہے تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کی اجازت نہیں دی کسی بھی پروٹس میں محضر دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا ایک اے فورٹی سیبن پکڑیوں کسی نہیں کہ تو میں سکسٹین پکڑ کے لے جاؤ وہاں پہ یا گرنیٹ جیب میں ڈالو یا ٹیر گیس کے شیل ساتھ لے جاؤ یہ اچھی بات ہے پروٹس جو مظاہرین ہوتے ہیں وہ ڈنڈوں سے گولیلوں سے پتھروں سے بنتوں سے گرنیٹ سے اسلے سے لیس نہیں آتے جتھوں کو آگے بھیج دینا خود پیچھے رہنا اور بار بار کہنا کہ جی ٹکراؤ کرو تصادم کرو تصادم کرو وہ ان کی بندوقیں بقاعدہ ریکاور کی ہیں ان سے وہ موجود ہیں موقع میں موجود ہیں مراد سعید بقاعدہ نہ صرف شریک تھا اس پروٹس کے اندر بلکہ اس کے ساتھ ٹرینڈ جتھے موجود تھے جن کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہاں پہ لاشیں گرانی ہیں مراد سعید جو سی ایم ہاؤس کے پی کے میں پروپوش ہے پی ٹی آئے احتجاج کی آڑ میں کیا ہوا وزارت داخلہ کی تفصیلی پریس ریلیز سامنے آگئی ہیں جس میں سارے حقائق پیش کر دیئے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے امن و امان قائم رکھان قائم رکھنے کی ہدایت کی تھی تحریک انصاف کو بار بار احتجاج سے منع کیا گیا لیکن وہ نہیں مانے بانی سے ملاقاتوں سمیت کئی مراعات کے باوجود پی ٹی آئے نے عدالتی احکامات کی خلاف برزی کی مظاہرین نے سنگ جانی کے بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون شکنی کی اگستان تحریک انصاف نے احتجاج کے نام پر جو توڑ پھوڑ اور مارا ماری کی مزارت داخلہ نے تفصیل جاری کر دی پریس ریلیز نے بتایا گیا ہے 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو امن و امان ہر قیمت پر قائم رکھنے کی ہدایت کی پی ٹی آئے غیرت سے رابطہ کرنے کو کہا بیدر اس کے صدر عالی سطحی چینی وفت کے دورے کے پیش نظر پی ٹی آئے کو احتجاج موخر کرنے کا کہا گیا مگر پی ٹی آئے والے نہیں مانے انہیں سنگ جانی کے مقام پر احتجاج کی تجویز دی گئی بانی سے ملاقات سمیت کئی مراد تھی مگر انہوں نے عدالتی حکامات کی خلاف فرضی کی مظاہرین نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں گھس کر قانون شکنی کی ٹیوٹی پر معمور اہلکاروں کو نشانہ بنایا سٹینگر نیٹ آنسو گیس شیل و اکیل جڑی لاتھیوں وغیرہ کا استعمال کیا مقاموں کے لیے کے پی کے سرکاری وسائل کا بھر پور استعمال کیا گیا پرتشدد کاروائیوں میں تربیت کی آفتہ شرپسن اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے یہ شرپسن براہ راست مخفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحد سرگہم تھے جو خود بھی ان کے حمراہ موجود تھا انہوں نافذ کرنے والے داروں کے حلکاروں نے پرتشدد مظاہرین کے ساتھ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا مگر چیک پوسٹ پر معمور تین دینجز حلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کیا گیا مظاہرین نے تشدد کر کے ایک پولس حلکار کو بھی شہید کیا دو سو بتیس حلکار شرپسندوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے شرپسندوں نے سیکیورٹی فورسز پر بھی حملہ کیا اور پولس کی کئی گاڑیوں کو آگ لگائی گرفتار پی ٹی آئی شرپسندوں کی جانب سے مزید ہوشبہ انکشافات سامنے آگئے ہیں شرپسند حبیب کا کہنا ہے کہ ڈی چاک میں توڑ پھوڑ کے پیسے دیے گئے تھے ملزم عابد نواز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے ہمیں یہاں لے کر آئے اور پھر چھوڑ کر خود بھاگ گئے اب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو کوئی چھڑوانے نہیں آ رہا پی ٹی آئی کے جاج میں آیا تھا ادھر اسلام آباد اور ادھر ہمیں پولیس والوں نے پکڑا ہے اور پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہمارے پیچھے نہیں آیا اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے پی ٹی آئی والے میں میرے کھولے کے آیا ہے ادھر دی چھوڑ کے وہ باگ گئے ہیں ادھر لوگ مزدوری کرو بس اپنا غریبی چلاو ریڈی بھی لگاو کچھ نہ کچھ کرو ادھر زلالہ تھے لیڈر چھوڑتے آپ لوگ باگتے ہیں پی ٹی آئی کے جو پھوڑ کے آیا تھا پی ٹی آئی پہ کوئی لیڈر نہیں تھا ہم ان کو نہیں مانتے ہیں میں بھی پی ٹی آئی والے کی کال میں آیا تھا میں ان کو لیڈر نہیں مانتے ہیں میں کوئی ستان سے آیا ہوں پی ٹی آئی کی کال پر وہ سب ہم کو چھوڑ کے وہ سب لیڈر بھاگ گئے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں اہندہ کی ریجورم میں پی ٹی آئی کی ساتھ نہیں ہوں جو ہمارا لیڈر ہے وہ میدان چھوڑ کے باگ گیا پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں چڑھائی ناکام ہوئی سیکیورٹی فورسز نے سرکاری املاک کی حفاظت کی پرگیڈیر ریٹائر وقار حسن نے بول نیو سے گفتگو میں کہا کہ ناکامی کے بعد پاکستان مخالف بیانیاں بنایا گیا جو کچھ ہوا وہ عوام کے سامنے ہے اب عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے پی ٹی آئی اب ایک فیشس پارٹی بن چکی ہے قیادت کا فقدان ہے سامنے ہے باقی ایک دیکھا جائے ایک تو ان کا جلسہ ناکام ہوا ان کی جو چڑھائی تھی اسلام آباد کی پر وہ ناکام ہوئی اس میں جو ہے گھنپور صاحب اور بیگم صاحب آئیں اور اس کے بعد وہ چھوڑ کے اپنے کارکنوں کو چلی گئی جس پارٹی کا سوشل میڈیا ہائی جیک ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کا پارٹی ہیڈ کون ہے وہ سارا کرتا ہے یہاں پہ بالکل زومبیز کی طرح اس کو ریزونیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ پیچر پیش کی جاتی تو میرے خیال میں عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ پارٹی جو ہے تقریباً ابھی ایک فاشس پارٹی ہے میں بھی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ رشت گرنوں کے چونگل سے اس کو کیسا نکالا جائے اب جانیے کہ ایک سارویسمن کیا کہتے ہیں ملک سے باہر ڈیجیٹل دہشتگرنی کرے والوں کو انٹرپول کے ذریعے وطن واپس لائے جانا چاہیے ہو سکتا ہے ان کے پیچھے یہود اور ہنہود اور ہنہود ہوں ایک سارویسمن سوسائیٹی کے صدر جنرل ریٹائر عبدالقیوم کی اسلام آباد میں پریس کانفرس انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی کی مضمت کرتے ہیں صوبائی حکومت قرم واقعی کی تحقیقات کرے معیشت کی بہتری امن و امان سے جڑی ہوئی ہے ملک سے باہر بیٹھ کر ایک جو ڈیجیٹل دہشتگردی میں ملوث افراد کو انٹرپول کے ذریعے میرے خیال میں ملک میں بلا کے ان سے ایکسپلینیشن کرنی چاہیے اور ان پر مقدمات چلنے چاہیے سپلائی لائن ہے ڈالرز کی اور یورو کی وہ ہنہود و یہود کی طرف سے ہے اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا ہوگا اور وہ کرنا ہوگا ملک میں بڑھتی ہوئی دہشتگردی کی لانت جس کی گرفت میں ہمارے دو مغربی صوبے ہیں یعنی خیبر پختونخواہ اور بلوچستان اس کی امپر زور مضمت کرتے ہیں فرم ایجنسی میں ہونے والی حالیہ خون ریزی اس پر ہمیں انتہائی تشویش ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ متعلقہ صوبے کی حکومت ایک منصفانہ انکوائری کر کے منظمان کو قرار واقعی سزا دے ملکی معاشی صورت عالم ہے کچھ جو میکرو اکنامکس میں بہتری جو نظر آئی ہے وہ ہمارے لئے اوصل حفظہ ہے ملک میں امن آمہ کی حالت انتہائی ضروری ہے امن نہیں ہوگا تو انڈسٹری بھی نہیں چلے گی عاشی ترقی کے بارے میں احسن اقبال کیا کہہ رہے ہیں یہ بتاتے ہیں پی ٹی آئی دور میں سٹاک ایکشینج ستائیس ہزار اوبور نہیں کرتی تھی آج سٹاک ایکشینج میں کاروباری انڈیکس ایک لاکھ سے زیادہ رہتا ہے وفاقی وزیر اطلاع احسن اقبال لینارو وال میں خطاب کیا انہوں نے کہا کہ چوبیس نویمبر کو دھرنا کال سے سٹاک مارکٹ چار ہزار پوائنٹس گری تھی ملک ترقی کی رہ پر چلنے لگے تو اندروری سازش کر کے حکومت گرا دی جاتی ہے آئندہ پانچ سال میں ملک میں زراد کو جدید خطوط پر استوار کریں گے پاکستان کی سٹاک مارکٹ جو کہ ہماری ترقی کا ایک میزان ہوتا ہے عمران خان کے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں ستائیس ہزار تیس ہزار فیصد پرسن پوائنٹ پہ کریش کر گئی تھی وہ تیس ہزار سے اٹھ کے ایک لاکھ کی بلندی کروس کر چکی ہے جب بھی پاکستان ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اندر سے بوران پیدا کیا جاتا ہے جب ہم ترقی کے لیے چل رہے ہیں تو اسی طرح پھر ملک کے اندر تقریب کاری کی آوازیں اٹھ گئی ہیں جو ذرات ہے پاکستان ایک بنیادی طور پر ذرعی ملک ہے لیکن ہمارے پاس جو ذرات میں آخری شماریات ہوئیں وہ دوزار چودہ پندرہ میں ہوئیں جو کہ آج سے آٹھ سال تقریبا پرانی بات ہے اور اس دوران بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں یہ دہشتگردوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں مسلح ہو کر وفاق پر حملہ آور ہونا کوئی مزاگ بات نہیں ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ خوفناک منصوبے کے تحت لاشوں کے متلاشی آئے تھے ان کو کنٹرول کیا گیا سیاست کے نام پر افراتفری پھیلانا شہریوں کی زندگیوں کو مفلوج بنانا سیاسی حق نہیں ہے جتھو سے فیڈریشن پر چڑھائی کرنے سے این آروں نہیں ملتا پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ بزدلی کے آخری درجے پر پائیس ہے وزیر اطلاحات پنجاب ازمہ بخاری کا دبنگ بیان انہوں نے کہا کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگنے والے اب کس مو سے کارکنوں کا دم پھر رہے ہیں اپنی زلط اور بدنامی کو فیک نیوز اور افواہوں کے پیچھے چھپا رہے ہیں یہ بھی کہا پوری دنیا کے میڈیا نے دیکھا علی امیر گنڈاپور اور بشرا بی بی کی گاڑیوں پر انہی کے کارکنوں نے ڈنڈے مارے اور پتھراؤ کیا جن کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے وہ پھر بڑھ کے مار رہے ہیں ملک بھر میں ڈیٹا سرویس کی حوالے سے بتائیں جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مکمل فال ہے تمام ایپس سو فیصد درست کام کر رہی ہیں وزیر مملکر آئی ٹی شیزہ فاتوی فاتمہ کہتی ہیں موبائل ٹاور پاکستان میں ضرورت سے کم ہے اس کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے ملک پر یومیا سیکڑو سائبر اس کی بہتر کرنے ہے ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سیکٹر کی ہلتھ بہتر کریں Mike…"کستان میں ڈیلی کی بنیاد پہ ملینز اور ملینز جو ہیں وہ آپ کہلیں کہ سائبر اٹیکس ہوتے ہیں حکومت پاکستان کو بہتر سے بہتر سائبر سیکڑریٹی کی ضرورت ہے اس فکت جو ہے یوٹیوب کے اوپر جس کا جうدنس آپا ہے بولتا ہے فیس بک کے اوپر جس کا ج ironically آج دسمبر کو اے پی سی میں قرم کے مسائل پر غور ہوگا سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہے لیکن صوبے میں قیام ام کے لئے ہم سابق ہیں گورنر قبر پختونخواہ فیصل کریم قردی نے جرگے سے خطاب میں کہا کہ ملک دشمن اناثر فریخین میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں ملک دسمبر کو تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ایک آل پارٹیز کانفرنس بولائی قرم اور خیبر پختونخواہ میں اور مرد نصف میں امن کے حوالے سے اتنے بھی سیاسی قائدین بیٹھ ہیں سیاسی جماعتوں جن کا تعلق ہے ہمارے شاید نظریاتی اختلاف ضرور ہوں گے ہمارے مختلف ایشوز پہ شاید ہم کٹھے بھی نہ ہو اور اختلاف بھی ہو لیکن جب صوبے کی بات آئے امن کی بات آئے تو میں ان قائدین کے بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ امن کے لیے اور صوبے کے لیے لبیک کر ہمارے ملک دشمن انہار خیبر پختونخواہ حکومت کو قرم کی صورتحال پر توجہ دینی چاہیے امن و امان کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں نون لیگی رحمہ امیر مقام نے کہا کہ لوگ ملک میں بد امنی کا خاتمہ چھاتے ہیں مسائل کا حل باتچیت سے ہی نکالا جا سکتا ہے آپ کو آگاہ کریں کہ خیبر پختونخواہ حکومت کو قرم کی صورتحال پر توجہ دینی چاہیے ایسا کہنا ہے امیر مقام کا امن و امان کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ملک میں بد امنی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ابھی آپ کو میچ اپ ڈیٹ دیتے ہیں پہلے ٹین ٹوانڈی میں پاکستان نے زمبادوے کو 166 رنز کا حدف دے دیا ہے پاکستان نے اپنی باری پر چار پر چار وکٹو پر ایک سوپ پینسل رنز سکور کیے ہیں تیب طاہر انتالیس ارفان خان ستائیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں اسمان خان نے انتالیس رنز سکور کیے ہیں کپتان سلمغہ صرف تیرہ رنز بنا سکے امیر یوسف نے سولا اور سائم ایوب نے چوبیس رنز کا حصہ ڈالا پاکی حکومتیں پیچولی بسٹوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے پیچول تین روپے بہتر پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت تین روپے انتس پیسے فی لیٹر تک بڑھا دی گئی ہے نئی قیمتوں کا نوٹفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے عوام کو ریلیف نہ مل سکا پیچولی بسٹوات کی قیمتیں بڑھا دی گئے ہیں پیچول تین روپے بہتر پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل تین روپے انتس پیسے مہنگا کر دیا گیا حکومت کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ پندرہ روز تک برقرار رہے گا نئے اعلان کے مطابق پیچول کی نئی قیمت دو سو باون روپے دس پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل دو سو اٹھاون روپے انتالیس پیسے میں دستیاب ہے وزارت خدانہ کے مطابق لائیٹ ڈیزل کے نرخ اٹھالیس پیسے فی لیٹر کم کیے گئے جس کے بعد نئی قیمت ایک سو اکاون روپے تیہتر پیسے ہوگی نوٹیفکیشن کے مطابق مٹی کا تیل باسٹھ پیسے فی لیٹر سستہ ہونے کے بعد ایک سو چونسٹھ روپے اٹھانوے پیسے کہو گیا اچھی سوپر ہائیوے جمالی پل کے قریب دل خراش ٹرافک حادثے کا مقدمہ اب تک درج نہیں ہو سکا ہے اس حاصل میں کالیج پروفیسر اور اہلیہ جا بھاک ہوئے تھے پولیس اب تک ڈمپر ڈرائیوے کوئی رفتار نہیں کر سکی ہے مرہومین کی نماز جنازہ کل ہوگی خبر دیں گے آپ کو چونسٹھ کے مزفاتی علاقے سے جہاں خسرے کی وبا پھوٹ پڑی ہے ایک دن میں پانچ بچے جا بھاک ہو گئے ہیں سردی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ہی مزفاتی علاقوں میں خسرے کی وبا پھوٹ پڑی ہے محکمہ صحت کی جانب سے تاحال ٹیمیں نہیں بھیجی گئی ہیں چمن کے مزفاتی علاقے میں خسرے کی وبا پھوٹ پڑی ہے ایک ہی دن میں پانچ بچے جا بھاک ہوئے ہیں سردی کی شدت میں جیسے ہی اضافہ ہوا ہے اس کے بعد میزلز کے نئے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کو آگاہ کریں کہ یہ کنٹیجیز بیماری ہوتی ہے ایک سے دوسرے بچے کو منتقل ہوتی ہے عام طور پر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا بچوں کو خود ہی ہیل ہونے دیا جاتا ہے لیکن ایسے میں اچھی کیر اگر کی جائے تو بچوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے اور اس کو مزید پھیلنے سے بھی روکا جا سکتا ہے چمن کے مزفاتی علاقوں میں خسرے کی وبا پھوٹ پڑی ہے ایک ہی دن میں پانچ بچوں کے جا بھاک ہونے کی رپورٹ آئی ہے سردی کی شدت بڑھنے کے بعد ہی یہ نمبرز بھی بڑے ہیں مزفاتی علاقوں میں خسرے کی وبا پھوٹ پڑی ہے محکمہ سہت کی جانب سے تاحال ٹیمیں نہیں بھیجی گئی ہیں ہر بار موسم کی تبدیلی پر خسرے کے لیے ویکسینیشن تو نہیں موجود ہے لیکن احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ڈیٹیلز دے دی جاتی ہیں ابتدائی طور پر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب ہی میزلز کی ویکسینیشن انہیں ایک سال سے پہلے پہلے پوری کر دی جاتی ہے لیکن کئی بچے پانچ سال کی عمر تک میزلز کا شکار ہوتے ہیں اس وقت ان کو ویکسینیشن نہیں لگائی جا سکتی ہے آگ کرتے کرکٹ کے حوالے سے جیشا نے انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے چیئرمن کا عہدہ سنبھال لیا ہے جیشا روہ سال اگس میں گریگ بارکلے کی جگہ آئی سی سی کے بلا مقابلہ چیئرمن منتخب ہوئے تھے وہ اگلے تین برس کے لیے اس عہدے پر برا جمان رہیں گے جیشا پانچ سال تک بھارٹی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری بھی رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے چھے بجے کا بلٹن اپنے خطام کو پہنچا آپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز ڈاٹ کام دیکھتے رہے بولنیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے